اسلام علیکم ایواز ویلکم ٹو دوہ کیجن آج ہم آپ کے لئے نئے ریسپی لے کر آئے ہیں یہ بہت ہی سوفٹ ٹیسٹی اور آسان طریقے سے بنائیں گے بینہ انکوری ملتانی سون حلوہ تو چلو شروع کرتے ہیں گیس اون کیا اس پر کڑھائی رکھی یہاں میں نے آدھی لیٹر کا برتن لیا ہے یہاں میں پورا ایک لیٹر دودھ لوں گی آدھا آدھا کر کے دو بار بھر کے ڈالوں گی کافی گھارا دودھ ہے اس دودھ سے بہت سوفٹ ہلوہ بنے گا گیس کا فلم ہائی رکھے ہمیں اسی طرح چلاتے رہنا ہے سائیڈ میں ملے آ جاتی ہیں اس کو ہٹا کے بیچ میں کرنا ہے اور اسی طرح کرتے ہوئے ایک اوبال لگانا ہے جب ایک اوبال آ جائے تو اس میں ون فو چمز ساتھ چی کی ڈالیں گے یہ کسی بھی راشن کی دکان یا آن لائن آسانی سے مل جائے گی آپ اس کی جنگہ نیمبو وینیگر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہمارا مقصد بس اس کو فارنا ہے اور آپ جو بھی استعمال کریں گے دھیان رکھے گا ہمیں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے ایک دم سے سارا ایڈ نہیں کریں گے اور لکاتا چمچہ چلاتے رہنا ہے یہ کچھ سینگن میں فٹنا شروع ہو جائے گا پہلے اس میں چھوٹے دانے بنیں گے پھر یہ پنیر کی طرح فٹ جائے گا میں اس سٹیج بیس کی آج دھیمی کر کے اس میں لکاتا چمچہ چلانا ہے ایک منٹ بعد آپ دیکھیں گے پانی اور چھینہ الگ ہو گیا ہے جب یہ ایسا ہو جائے گا ہم اس میں ڈالیں گے ون فٹ چمچہ چلائچی پاودر اور اس کو مکس کر لیں گے یہاں ہم لیں گے ایک کپ چینی چینے کو اس سٹیج پر ڈالیں گے جب پانی کم ہو جائے کلیٹر دودھ میں ایک کپ چینی ڈالیں گے یہ میزرمنٹ بلکل پرفیکٹ رہے گا لیکن آپ اپنے سواد انساط چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جنہی کے بعد اس کو اچھے سے پکا لیں جب پانی ترسپیرنٹ ہو جائے اس میں ڈالیں گے آدھی چمچ کوکوہ پاودر اور ساتھی میں ڈالیں گے ایک چمچ کون کلور اور اس کو اچھے سے پکائیں گے اب ہم اس سٹیج پر ڈالیں گے چار سے پانچ چمچ دیسی گھی لیکن ہمیں ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے ایک کپ کر کے ڈالیں گے اب ہم ڈالیں گے ایک چمچ دیسی گھی اس کو اچھے سے ملا لیں گے پھر ڈالیں گے دوسری چمز دیسے اور اس کو بھی اچھے سی ملا لیں گے اب ہم ڈالیں گے دو چمز کے برابر چوپڈ بادام پھر سے ڈالیں گے تیسری چمز گھی یہ لاسٹ کی چوتھی چمز گھی ایڈ کریں گے یہ ہمارے ہلوے کو ٹیسٹی اور سوفٹ شائننگ دے گا اور پھر بہت ہی اچھے سی ہلوے کو بھونیں گے اب میں یہاں ایک کسی بھی مولڈ یا برطن کو اچھے سی گھیز کر کے اس پر بٹر پیپر لگا دیں گے اب یہ دیکھیں ہمارے ہلوے نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے تینچار منٹ اور پکائیں گے یہ سارا گھی چھوڑ دے گا جب ہلوے میں جھاک ختم ہو جائے اور سارا گھی چھوڑ دیں اور اس کو اتار لیں ہم اس کو مولڈ میں ڈال دیں گے اور پھر ہلوے کو مولڈ انڈالیں گے گھی کو سائل میں بچا لیں گے میں اس کو ہلکے ہاتھوں سے پریس کرنا ہے میں اس کے اوپر کٹے ہوئے ڈائی فورز ڈالوں گی اور پھر ہلکے ہاتھوں سے پریس کروں گی یہ ڈائی فورز اچھے سے چپک جائے اب ہم دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے بن گیا بینا انکوری والا دانے دا سوفٹ ملتانی حلوہ بازہ سے بھی زیادہ ٹیسٹی بنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی